تو دوستو آج ہوگے 23 سپتمبر 24 ایوپی سمیت دیش رہے کی سبھی تازہ بری خبری لکھا ہے صرف آپ کے لئے چلی فاپر خبر شروع کرتے ہیں اس پر چاہیوں کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاپر چاہیوں کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے شیئر کر دیں تاکہ ہی ستہی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بری خبر دلی سمیت دیش بھر میں 11 راجع میں اینائی کے دوارہ گروار کو پی ای فائی کے قریب 100 سے زیادہ ٹھکانوں پر کی گئی تابر توڑ چھاپے ماری کے دوران گرفتار کیے گئے پی ای فائی سے جوڑی 18 آر اوپیوں کو پٹیالا ہاؤس کوٹ نے چار دن کے اینائی کے حراست میں بھیج دیا ہے جانگاری کے انسار راشتہ جاج اینسی اینائی نے گروار کو 11 راجع میں ایک ساتھ پاپلور فرنٹ آف انڈیا سنگٹھن کے قریب 100 ٹھکانوں پر چھاپے ماری میں اب تک 106 سے ادھک پی ای فائی صدرسے کو گرفتار کیا گیا ہے مدرسے کے چھاتروں سے موہن بھاگوت نے پوچھے سوال کمپیٹر سکھنے کی دیسلاح بولے کام آئے گا جی آپ کو بتا دے کہ رسس پرمک موہن بھاگوت گروار کو اچانک دلی کے کستربہ گاندی مارک مسجد میں پہنچیں تو ہر کوئی حیران رہ گیا اس طوران انہوں نے آل انڈیا امام اورگنائشن کے پرمک عمر احمد علیاسی سے ملقات کی یہی نہیں اس کے بعد موہن بھاگوت مسجد کے پاس ہی چلنے والے مدرسے میں بھی پہنچ گئے اور چھاتروں سے بات کی کہا جا رہا ہے کہ مسلم سمودائے سے سمپرک سادھیں کی ابھیان کے تحت موہن بھاگوت کا یہ دورہ ہوا اس طوران موہن بھاگوت نے امام سے قریب ایک گھنٹے تک ملقات کی کاؤنگریس پارٹی میں ادھکش پت کے دعویداری ملنات بھی ادھکش پت کا چناؤں لڑنے کی تیاری بنا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ منشتیواری ان جی تیئیس کے نیتاؤں میں شمار ہے جنہوں نے سونیا گاندی کو پتر لکھا تھا وہیں کاؤنگریس کی بھارت جو رو یاترہ میں شامل ہونے کے بعد ملکہ اجن کھڑگی کے نام کی بھی چرچہ ہونے لگی ہے نویڈا کے گالی باز شریقان تیاغی کو زمانت مل گئی ہے علاباد ہائی کورٹ سے شریقان تیاغی کو جمانت ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے جمانت ملنے کے بعد اب شریقان تیاغی جلد ہی جیل سے بہار آ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ نویڈا کے ایک چرچس سوسائٹی میں مہیلہ کے ساتھ بدسلکی کرنے کے آروپ میں شریقان تیاغی نو اگستے ہی جیل میں بند ہے مہراش میں ایک ناش اندے گھوٹ کی بغاوت کے چلتے مہراش کی ستہ سے دخل ہوا تھاکرے پریوار اب بہت سکڑی ہے شیف سینہ کو بچانے کے لیے آدیت تھاکرے شیف سمواد یاترہ نکال رہے ہیں آدیت تھاکرے کی یاترہ شکرووار کو ناسک زیلے کے مڑمار پہنچی جہاں انہوں نے ایک ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے باغیوں پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شیف سینہ سے غداری کرنے والے ہم سے سوال پوچھنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ اس لائک نہیں ہے غداروں کو تو خود یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے پیٹھ میں کھنجر بھوکنے کا کام کیوں کیا بالا صاحب تھاکرے کی وراثت کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا الہاباد یونیورسٹی میں فیس بروتری کا ماملہ لگاتار طول پکرتا جا رہا ہے گرووار کو ایک طرف الہاباد وی وی میں چھاتروں کا اگر پردشن چل لہا تھا تو دوسری طرف یو پی کی ویدھان پریشت میں سپا کے سدستیوں نے جم کر ہنگامہ کیا وہ ویل میں دھرنے پر بیٹھ گئے اس طوران بھاچپا کی مہلا ویدھائیق سمیت انہ سدستیوں نے سپا ویدھائیقوں پر مہلا ویرودی ہونے کا آروپ لگایا اور کہا کہ وہ مہلاوں کا سمیے لے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کل کا دن سدن میں مہلاوں کیلئے رکھا گیا تھا بیہار کے مکمنی نتیش کمار اور راجت پرمک لالو پر ساتھ یادہ 25 ستمبر کو کانگریس کے ادھگ سونیا گاندی سے دلی میں ملاقات کریں گے آپ کو بتا دے کہ 25 کو شام 6 بجے سونیا گاندی سے دونوں نیتہ ملیں گے اور دیش بھر کے بیپکچی دلو کو ایک منچ پر لانے کی چل رہی کوشش کو اور فربہوی بنانے پر بات کریں گے رسس پرمک موہن بھاگوات نے گروہار کو دلی کے ایک مسجد میں اکھیل بھارتی امام سنگھرن کے پرمک امام عمر احمد علیاسی سے ملاقات کی اس سے پہلے انہوں نے مسلم بدجیویس سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کو لے کر اول انڈیا مل سے اتحاد المسلمین کے پرمکہ سعوددین اویسی نے تیکھی پر تکڑیا دی ہے آپ کو بتا دے کہ حیدر آباد سے سانسا سعوددین اویسی نے کہا ہے کہ ہم پر شک کیوں کیا جاتا ہے جو لوگ مل کر آئے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا بات کر کے آئے ہیں رسس کے وچار دھارہ پوری دنیا جانتی ہے اور آپ جا کر ان سے ملتے ہیں یہ جو مسلم سمودائی میں کتھت پڑھا لکھا تبکہ ہے جو وہ کریں گے وہ سچ ہے اور ہم جو اپنی لرائی رادیتیک حق کے لیے اور مولک ادھکار کے لیے لڑتے ہیں تو ہم بڑے ہو جاتے ہیں ایساسا وہ دین اویسی کا کہنا ہے کرناٹک میں ہجاب پرتیبند ویباد کے مدے پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے بدوہار کو نووے دن ماملے کے سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یاچکہ کرتاؤں کو گروہار کو اپنی دلیلیں سماپ کرنے کے لیے صرف ایک گھنٹے کا سمیت دے گا مشن دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس میں بیہار کے سیمانچل میں بھاچپا کے خیلے کو مضبوط بنانے کی رنیتی پر کام شروع ہو گیا ہے سیمانچل کے چاروں زیرے پرنیا ارڑیا کشنگنج اور کٹھیہار میں بھاچپا کی دور اب بھی کمزور ہے بیہار میں جیڈیو سے الگ ہونے کے بعد بھاچپا کے لیے سیمانچل میں چنوٹی اور بڑھ گئی ہے مشن دو ہزار چوبیس کے مدنظر بھاچپا نے بیہار میں پیتیس سیٹے جتنے کا لقش تائی کیا ہے آپ کو بتا دے کہ گرہ منتری عمیر شاہ کے تیس اور چوبیس ستمبر کو سیمانچل دوری کو اس لحاظ سے مہترپون مانا جا رہا ہے ایڈی نے بدوار کو ممبئی کے ایک وشیش عدارت میں داخل آرو پتر میں دعویٰ کیا ہے کہ کتھے ٹی آر پی گھوٹالے میں ریپبلک ٹی وی کے خلاف کوئی شاکچھ نہیں ملا ہے آرو پتر میں کیندر ایجنسی نے کہا ہے کہ اس ماملے میں ممبئی پولیس کی جانچ اس سے الگ تھی ساتھ ہی ایڈی نے کہا ہے کہ اس سے شاکچھ ملے ہیں کہ کچھ چھترے اور منوجن چینل ٹیلی ویزن ریٹنگ پوائنٹس کے نمونے میں ہیر فیر کرنے میں شامل تھے کانگریس کے بھارت جوڑو یاترہ چودوے دن میں پرویش کر گئی ہے راحول گاندی کے نیتریت میں پارٹی نیتا اور کارکرتا کیرل کی دھرتی پر پہنچ چکے ہیں اس پیچ پارٹی کے اور سے ایسی چوک سامنے آ رہی ہے جس کی ہائی کمان کو امید نہیں تھی دراصل کانگریس کی اس یاترہ میں جاری کیے گئے سوتنترہ سینانیوں کے پوشٹر میں ویر ساورکر کی فوٹو بھی انکیت ہے کانگریس پارٹی انہیں سوتنترہ سینانی میں جوڑ کر نہیں دیکھتی ہے اس پر کانگریس پارٹی نے صفائی بھی دی ہے امانت اللہ خان کا بیگ مین گرفتار چھاپے ماری میں گھر سے برامد ہوئے تھے ہتھیار اور کیش جی آپ کو بتا دے کہ آمادی پارٹی کے ویدائک اور دلی وقت بورٹ کے ادھر تمانت اللہ خان کے قریبی کاؤسر عالم کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھاپے ماری کے دوران کاؤسر کے گھر سے ہتھیار اور کیش برامد ہوئے تھے اس کے بعد بدوار کو تلنگانہ سے دلی پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے میڈیا میں ہیٹ سپیچ کو لے کر سپریم کورٹ نے قراروخ اپناتے ہوئے ٹی وی چینلوں کو لطار لگائی ہے ششنی آلے نے کہا ہے کہ ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ کے دوران اینکر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اسے ہیٹ سپیچ روکنی چاہیے سرکار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس ماملے میں آخر سرکار مک درشک کیوں بنی رہتی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال فائل کی گئی یا چکاؤ پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس کے ایم جوسف نے کہا ہے کہ مک دھارک کی میڈیا اور شوشل میڈیا پر دیے جانے والے بھاشنوں پر کوئی نینتر نہیں ہے ایسے میں اینکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہیٹ سپیچ کو روکے یوپی ویدھان سبھا کے مونسون ستر کے تیسرے دن بھی سدن کا ماحول کافی گرم رہا مانگلوار کو سی ایم یوگے دیتنات نے سماجوادی پارٹی پر قرارہ حملہ بولا تھا بدوار کو ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک نے ویدھان سبھا میں سپا پر جم کر حملہ بولا ہے آپ کو بتا دے کہ برجیش پاٹک نے نیتا پرتیپا کے اخلی شادہ پر لوگوں کو بھرمیت کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ نیتا پرتیپا کے سدن میں بھاشا سرک چھاپ ہے جنتہ انہیں جواب دے گی اتر پردیس میں مدرسہ سروے کے بعد اب وقف سمپتیوں کھولے کر ستہ پکچ اور ویپکچ میں سیاست شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ یوگی سرکار دوارہ سات اپریل 1989 کے ایک آدیش کی آر میں سروجانک سمپتیوں کو راستف ریکوڈ میں بطور وقف درچ کروانے کے ماملو کی جانچ کے نئے آدیش سے سیاست گرما گئی ہے ادھر آل انڈیا ملس اتحاد المسلمین کے پرموخ اسعوددین اویسی نے کہا ہے کہ اتر پردیس سرکار کے نظر وقف سمپتیوں پر ہے اسعوددین اویسی نے سوال اٹھائیں کہ وقف سمپتیوں کے جانچ کیوں کروائی جا رہی ہے ادھر پارٹی کے پردیس ادھر شوقت علی نے کہا ہے کہ وقف سمپتی پر جو لوگ قابض ہیں ان سے سمپتی کو مکتی کروانے چاہیے میں سمپردائی سوہات کو بڑھانے کو لیکر چرچہ ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ پی ٹی آئے کے مطابق پرو مکھ چناو آیوکت ایس وائی خوریشی اور دلی کے پرو اوبرا راجپال نجیب جنگ بھی ان میں شامل تھے آپ کو بتا دے کہ آر ایسیس کے استھائی کاریالے میں یہ بیٹھک ہوئی دلی سرکار کے بھشتشار نیروزک شاکہ کے حراست میں چل رہے آپ پارٹی کے ویدھائے خان کو ڈاکٹر ای چانچ کے لیے ایمس لے جایا گیا ہے اس سے پہلے مات اللہ خان کو جانچ کے لیے ہندو راو اسپتال لے جایا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ چانچ کے دوران ان کی ایسی جی میں کچھ بدلہ آیا تھا جسے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ویدھائے کا مات اللہ خان کو ایمس کے لیے استھانتریت کر دیا